جو کہ اپنے منطقی انجام کی طرف تو بڑھ رہی تھی لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو چال تھی وہ ایسی الٹی پڑی کہ اب وہ جو سفر تھا منطقی انجام کی طرف مسلمی لیگنون کا وہ انتہائی تیز ہو گیا ہے اگر تحریک انصاف کی حکومت چاہتی مسلمی لیگنون کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے تو شاید ان کو بہت سال لگتے ایک وقت لگتا لیکن مریم صاحبہ کی جو ان کی جو چال تھی اس نے خود ہی مسلمی لیگنون کو تیزی سے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک لے لے کر جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی ان کی پہلے ہی ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے فارل بلاگ پنجاب میں بھی بننے جا رہا ہے وفاق میں بھی تیار ہیں بہت سرے امین ایس اور اس کی وجہات بہت سی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسی تھی کہ وہ ایک آخری جنگ لڑنے جا رہی ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے بہت سرے امین ایس نے اپنے آپ کو سائٹ پر کر لی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم یہ جو مریم صاحبہ اپنے والد کی جو کرپشر کی جنگ لڑ رہی ہیں کم از کم ہم اس کا حصہ نہیں بنے گئے کیونکہ اس میں وہ ریاست کے اداروں پر حملے کر رہی ہیں اور مسلم لگ نون کے بارے میں جو باتیں یہ ہی جاتی تھیں وہ ساری صاحبت ہو رہی ہیں ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے نون لگ انیس سو پچاسی سے جو کچھ کرتی آ رہی ہے وہ ساری چیزیں ایک بار پھر ہو رہی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لگ نون پچھلے کتنے سال ہو جائیں گے تقریباً پچاسی سے اگر شروع کریں تو پندرہ دوہزار تقریباً کوئی چونتیس سال چونتیس سال گزر گئے ہیں لیکن مسلم لگ نون جو ہے وہ نہیں بدلی آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وکیل نہیں کرتے یہ جج کرتے ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں اور گو کہ پہلے دن سے جب میں یہ سکیم آیا تھا اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جائج صاحب بھی اتنے جو ہے وہ بارسہ نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جائج صاحب نے یہ آپ اطراف کر لیا ہے کہ ہاں ان کو بلیک میل کیا گیا ان کو دمکایا گیا سوالات اپنی جگہ برقرار ہیں اس وقت ان کو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھے ساکر بنیسار صاحب تھے کھوسا صاحب تھے گلزار صاحب تھے عظمت سے شیخ صاحب تھے ان کو ان کو بتانی چاہیے جازالححسن صاحب موسٹ ریلیونٹ کیونکہ وہ نگران چاہیتے ہیں ان کو بتانا چلی تھا اور اگر یہ ساکر بنیسار صاحب کی دور میں بتا دیتے اور اگر یہ ساکر بنیسار صاحب کو رات کے دس بجے بتاتے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ رات دس بجے وہ عدالت کھول دیتے اور رات دس بجے ان سارے لوگوں کو طلب کر لیتے کہ تم نے کیسے جو ہے ایک جج کو حراسہ کیا اس کو دھمکایا ہے پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف چوبیس ہزار عرب کی جو آڈٹ والا کمیشن ہے وہ اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے نیپ نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں اور اب یہ جو مریم صاحبہ نے کھیل کھیلا ہے اس کے بعد تو بہت سارے ججز جو ان کے کیسز اب سنیں گے اب بہت سارے تو شاید اب بینچز کوٹیں گے ججز شاید تیار نہ ہوں ان کے کیسز سننے پر کیونکہ یہ جو جج آپ سنے گا تو اس کے خلاف فیک چیزیں لاسکتے ہیں اس کی فیملی کے خلاف لاسکتے ہیں تو شاید مشکل ہوگا ججز کے لیے ان کے کیسز سننا پھر بیورکریسی میں بھی ایک سبق آپ چلا جانا چاہیے اس کے بعد کہ یہ لوگوں کو کس طرح سے پہلے استعمال کرتے ہیں پھر ان کو استعمال کر کے اور پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے بھینک دیتے ہیں ان کے خلاف ان کے غیر اخلاقی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی فیملیز کی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک سبق چلا گیا ہے ان کو بھی ایک میسیج چلا گیا ہوا ہے یہ صحت نون لیک جو سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے اور یہ میں آپ کو خبر بھی دیتا چلوں جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ماربی میمن جو پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں تو نون لیک کے اہم لوگ بہت اہم لوگ وہ ماربی میمن کے کچھ قریبی لوگوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ خدارہ ماربی کو کہیں کہ وہ ابھی پریس کانفرنس نہ کرے کیونکہ ماربی میمن جو چیزیں جو آپ تک ہمارے پاس اطلاع ہے جو وہ بدانے جا رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں ان کے لیے وہ یہ ویڈیو جو جاجس صاحب والی ہے یہ آپ بھول جائیں گے جب وہ چیزیں آئیں گی کہ جو ڈان لیکس کی ٹائپی چیزیں ہیں یا وزیراعظم اوز میں اداروں کے خلاف کیا ہو رہا تھا فوج کے حوالے سے وہاں پہ کیا پلانے کی جاتی تھی کیسے تنخواہدار ملازموں کو بٹھا کر اور وزیراعظم اوز کے اندر بٹھا کے اور اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ان کے حملے کیا جاتے تھے ان کے خلاف ٹرینڈز بنایا جاتے تھے اور دشمنوں کا ایجنڈا تھا اس کو آگے بڑھایا جاتا تھا یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پہ کیوں مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے تمام آخری پتے جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں اور جیسے بہت یہ جولائی کی شروع میں عید کے بعد میں نے آکے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستانی سیاست کا ٹونٹی ٹونٹی شروع ہو چکا ہے اس وقت یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے اتنے رب ڈالر کوئی کہہ رہا تھا آگئے ہیں کوئی کہہ رہا تھا دینے کو تیار ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ ایک میسی دیا جا رہا تھا کہ بالکل نونلی کے ساتھ سیٹنگ ہونے جاری ہے مقتدر حلقوں کی اس وقت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں فضول تھیں یہ نونلی کو بچانے کی کوشش تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی اور ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ آپ جتنے بھی منی لانڈر ہیں کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو لوٹا ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے جنہوں نے اس ملک کے اداروں کو کھوکلا کیا ہے ان تمام کے خلاف کروائی ہوگی اور ان لوگ جن کے خلاف کروائی ہو رہی ہے ان کو بچانے کے لیے ان کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہیں مختلف چائے سٹاک ایشچینج ہو مختلف ادارے ہیں ان میں مافیاز بیٹھے ہیں جن کے کوشش ہے کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کو کسی طرح سے سہارہ دے کر بچا لیں اس خاندان کو بچا لیں اس پارٹی کو بچا لیں جن سے ان کا مافادات جو ہیں وہ بستہ ہیں اور نواشنیف صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نواشنیف صاحب اس صحافی پہ بھی کبھی اعتماد نہیں کرتے تھے اس کو خبر نہیں دیتے تھے جو صحافی ان سے پیسے نہیں لیتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پرگرم مقابل میں روف کلاسر صاحب نے ایک برکہات بتایا تھا کہ کوئی صحافی ان کے شریف خاندان کے قریب تھا تو اس نے بتایا کہ نواشنیف صاحب اور شریف خاندان اس وقت تک کسی صحافی کو اپنا صحافی نہیں سمجھتے جب تک وہ صحافی ان سے پیسے نہیں لیتا کیونکہ میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر جو ہمارا ہے وہ ہمارے سے پیسے ضرور لے گا مطلب جو پیسے نہیں لے گا اس کا مطلب ہے وہ ہمارا نہیں ہے اس پر کبھی اعتماد نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں لوگوں کو جس طرح سے نواز آ گیا جس طرح سے ان کو ہیلیکپٹرز میں شکر لگوائے جاتے تھے جس طرح سے ان کو بیرونے ملکے جائے جاتا تھا ان کو مختلف طرح سے ان کو بینفیٹ دیے جاتے تھے اور یہ جب آڈٹ ہوگا چیزیں ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ جب نواشنیف صاحب واپس آ رہے تھے گرفتاری دینے کے لیے اور اس کے علاوہ ان کے باس اپشن نہیں تھا جب ان کو ایون فیڈ میں سزا سنا دی گئی تھی تو جولائی میں جب وہ واپس آئے تھے تو آپ جب کبھی سامنے آئیں گی چیزیں تو پتا چلے گا کہ اس وقت واپسی کا جو جہاز تھا اس میں کس کے صحافی کو نون لی کی طرف سے ٹکٹ دیے گئے تھے تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جاتے رہی تھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو جائش صاحب نے آپ چیزیں بتائی ہیں کہ وہی بات کہ شاید عزاد حسن صاحب نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ایک ہاتھ جو ہے وہ گریبان پر رکھتی ہے ایک ہاتھ پاؤں پر رکھتی ہے پہلے یہ دونوں میں سے ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے یہ پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر وہ مان جائے بندہ تو ٹھیک ہے برنا یہ گریبان سے پکڑ لیتے ہیں یا یہ گریبان پہلے جو ہے وہ پکڑتے ہیں اگر وہ گریبان نہ پکڑا جائے تو پھر یہ پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ ان کی نیچر رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پہلے عجائز صاحب کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی گئی جب وہ نہ مانے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کن لوگوں کو استعمال کیا گیا قاتلوں کو ناصر بڑ جیسے قاتل کو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نوازشی صاحب کے حسانات ہیں مجھے انہوں نے قتل کے مقدمات سے بچایا ہے یہی ایک ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ اس طرح کے کرمنل لوگوں کو جو ہے وہ بچاؤ ان کے پر احسان کرو پھر ان کرمنل لوگوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرو اگر آپ کو یاد ہو کہ جو سینٹ کے لئے مسلم لیگ نون نے لسٹ دی تھی کنکن لوگوں کو سینٹر یہ بنوانا چاہتے تھے ان میں بہت سارے کرمنل لوگ تھے جن کی نشاندہی بھی میڈیا نے کی تھی کہ یار وہ کس طرح کے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے پھر سینٹر نہیں بن سکتے کچھ بن بھی گئے تھے تو یہ نونلی کا طریقہ کار رہا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نوازتے ہیں پھر سانے مرڈل لوگ جیسا کام کراتے ہیں پھر ان سے اور بینفیٹ لیتے ہیں پھر اپنی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں پھر وہی طریقہ جو انہوں نے بنظیر کی فیک تصاویر بنوائی تھی سلمان تاثیر فیملی کی بنوائی تھی وہی انہوں نے کیا کہ جائج صاحب کی پرانی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو حاصل کی اس پہ ان کو بلیک میل کیا اور میرے لیے جو ایک بہت بڑا انکشاف تھا اس سارے میں جائج صاحب کے ایفیڈیویٹ میں ایک آپ نے چیز اگر شاید نوٹ کیا ہے یا میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا بلکل بھی پتہ نہیں کسی نے یہ بات پوائنٹ اوٹ کیا یا نہیں کی کہ چھے اپریل کو چھے اپریل دوہ در انیس کو اس وقت جب نوازشریف صاحب کو سپریم کورڈ نے چھے افتوں کی زمانہ دی تھی علاج کے لیے لیکن وہ اس وقت بیٹھ کے جاتے عمرہ میں جج خرید رہے تھے وہ ججز کو منیج کر رہے تھے اندازہ لگائیں کہ ان کا زمانہ دی گئی تھی علاج کے لیے اور مریم صاحبہ پھر کہتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں آپ ان کی بیماری کا مزاگ اڑھاتے ہیں کسی کی بیماری کا مزاگ نہیں اڑھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے لیکن آپ تک کنڈکٹ یہ بتا رہا ہے کہ چھے افتوں میں آپ نے نوازشریف صاحب کے نہ ٹیسٹ کرائے نہ علاج شروع کرائے نہ اسپدال میں داخل کرائے لیکن آپ یہاں سے جج کو لے کے جاتے ہیں جج کو ملواتے ہیں اور ان چھے افتوں میں بھی نوازشریف صاحب جیل سے جو باہر آئے تھے تو وہ ایک ہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح میں جج کو منیج کرنوں جج سے کو بیانات دلوال ہوں جج کو خریدنوں پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسین نواز جن کی جب تصویر آئی تھی جی ای ٹی بھر لگ ہوئی تھی تو بچارہ شودہ معصوم یہ وہ اور بچہ اور اس طرح کی چیزیں کی جاری ہیں تو وہ معصوم بندہ جب جج صاحب عمرے پہ گئے تو وہاں پہ بھی ان کو کبھی دھمکار ہیں کبھی خریدنے کی کوشش کرنے آپ اندازہ لگائیں کہ جو سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں مختلف لوگوں کے جاننے والے جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ کوئی ان کو لے جاتا ہے کوئی تبرکات دے دیتا ہے کوئی ان کو خجوریں لے دیتا ہے کوئی اور مہاں سے کوئی گفت دے دیتا ہے کوئی خوشبو کوئی اتر کوئی پرفیوم کوئی اور چیز لے دیتا ہے کوئی گفت لے دیتا ہے کہ یہ آپ لے جائیں ہماری طرف سے آپ لے جائیں کھجوریں لے جائیں یہ چیزیں لے جائیں آپ وہاں جا کے اپنے ریلیٹیو کو دیجئے گا اپنی فیملی کو دیجئے گا لیکن وہاں پہ بھی عمرے پہ بھی وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہ روزہ رسول کے پاس بیٹھ کے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ بھی یہ کیا کر رہے تھے کہ جج کو غیر اخلاقی ویڈیوز کی بنیاد پر حراسہ کر رہے تھے جج کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں بھی اس کو دھمکیں دے رہے تھے اس حد تک غیر اخلاقی سطح تک یہ ایک فیملی میں اس حد تک گئی ہے اور وہ حسین نواز باہر بیٹھ کے اور جو بڑے بھولے بنتے تھے وہ بیٹھ کے دیکھیں باہر کیا کر رہے ہیں اور پھر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں اب ان کے جو مریم صاحبہ کر رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں ان کو فوری طور پریا کر دینا چاہیے یہ ہماری قوم کی یہ عداش کا بزور ہے یہ ابھی ایک دو دن میں ویڈیوز میں لگوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا انکشافات عدالتوں کے اندر ان کے حوالے سے ہو چکے ہیں نواز شیف صاحب کا بچنا بلکل ناممکن تھا جس کیس میں ان کو بری کیا اس میں بھی بری ہونا ان کا نہیں بنتا تھا ایک میں یہ بری ہوئے سزائیں ان کو ابھی کم سنائی گئی ہیں اس سے سخت سزائیں سنائی جانی چاہیئے تھیں پھر ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے وائٹ کولر کرائم کے حوالے سے قوانین سخت نہیں ہے اگر یہاں پہ سعودی موڈل ہوتا یہاں پہ چائنا موڈل ہوتا تو شاید اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس طرح کے قوانین لانے ہوں گے کہ جو قومی خزانے کو لوٹتا ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹتا ہے اس کو ایسی سزائیں دینی چاہیے اور اتنے تیزی سے کیسز آگے بڑھانے چاہیے کہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے ان لوگوں کو سدائیں ہوں لوگوں کو پتہ چلے ان سے ریکوری ہوں آپ دیکھیں قوم آج یہی تو بجا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان ساروں کو جیلوں میں ڈالا ہوئے ہمیں کیا مل رہا ہے مہنگائی اسی طرح موجود ہے چیزیں موجود ہیں لوگوں کو پیراس ابھی ریلیف نہیں مل رہا کہ آگے جا کے انشاءاللہ ملے گا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا سال ڈیٹھ سال میں حالات امید ہے کہ بہت بہتر ہوں گے لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ان سے نکالیں آپ ان سے ریکوری کریں اور ریکوری ایک آپ ایک فنڈ قائم کریں اس میں سے ان لوگوں سے ریکوریز کریں اس میں ڈالیں اور آپ کہیں گے یہ سارا پیسہ ہم جو اشائے جو روز کی اشائے ضرورت ہیں لوگوں کے کھانے پینے گی ان کو پر سب سیڈی دیں ان سے پیسے لے کے تاکہ لوگوں کو پرہ راست ملے لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کو اسی سے فائدہ ہو رہا ہے پھر اگر یہ بات ان کی مان لی جائے کہ اجاج صاحب کی ویڈیو پر نواز شیر صاحب کو چھوڑ دیا جائے پھر کسی کو بھی سزا سنائی جائے گی تو وہ کسی بھی جاج کو خریدے گا جیسے مثال کے طور پر ایک نیچلی عدالت میں ایک ڈسٹرک کورٹ میں کیس جلتا ہے پھر وہ اوپر ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں آتا ہے ایک بندہ کو پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے سپریم کورٹ وہ جائے اس ڈسٹرک جوڈیشنی کے جاج کو آسان ہوگا شاید خریدنا اس کو وہاں سے خریدے اس کو خرید کے اس کا اعترافی بیان دلوائے کہ جی ہاں میں نے تو آکے اور اس میں جو ہے وہ دیا تھا فیصلہ دباؤ میں آکے دیا تھا یا کوئی بھی اور پھر وہ بندہ جو پھانسی کی سزا سپریم کورٹ نے اس کو سنا دیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کس طرح کی آپ جو ہے وہ ٹرینڈ سٹ کرنا چاہتے ہیں روایات لانا چاہتے ہیں یہ روایات ایسے اس طرح نہیں ہوتی ہیں آپ تو ساری چیزیں اسلامباد ایک کورٹ کے پاس ہیں آپ دونکہ جائج صاحب کا ایک موقع ہے ایک مریم نواز کا ایک موقع ہے اب دونوں کا ٹرائل ہوگا دونوں چیزوں کا ٹرائل ہوگا دونوں شوایط لائیں گے دونوں چیزیں یہ ایک لمبہ سلسلہ ہے اور جیسے اتزاز حسن صاحب نے کہا کہ نونلی کو وہ شخص پیش کرنا ہوگا جس نے ریکارڈنگ کی پھر ریکارڈنگ کس تاریخ ہوئی اس کے بعد کہاں کہاں پہ وہ ریکارڈنگ رہی کس کمپیوٹر پہ وہ ایڈٹ ہوئی وہ کمپیوٹر پیش کیا جائے گا وہ ایڈٹ کرنے والا شخص پیش کیا جائے گا وہ ویڈیو وہاں سے کہاں گئی جاتی ہوں پر بینکس کے پاس رہی یہ بڑا لمبہ ایک پراسس ہے پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ میں ایک شخص اس وجہ سے بری ہو گیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو جب ہم وہاں پہ گئے تو اس کو ہم نے ٹارچ سے پہچانا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے وہ ٹارچ جو ہے وہ کہیں آپ نے سامنے نہیں لائے وہ ٹارچ جو تھی وہ ٹارچ آپ نے وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو ٹارچ سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ وہ ٹارچ تھی جسے ہم نے اس کو پہچانا اور یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو اس حد تک جو ہمارا کانون شہادت ہے جو چیزوں کو مطلب اس طرح کے ثبوتوں کو چیزوں کو انٹرٹین کرنے والا معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں ان کو وہ ویڈیو ریکارڈنگ کس چیز کے ذریعے کی گئی پھر وہ کرنے والا کون تھا پھر وہ کہاں گئی کس چینل میں جا کے ایڈیٹو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پہنیں گی جو کہ بلکل ناممم کے نظر آتا ہے اور اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ نونلی کو اس سے نقصان ہوا ہے نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس وقت خوف زدہ ہو گئے ہیں اور وہ پیچھاٹ رہے ہیں کچھ لوگ تو اب یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو نیت کے راست میں ہیں جو نونلی کے لوگ جیل میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں ہم باہر نہ آئیں ہم باہر آئے تو مریم صاحبہ کی جو اس وقت پالیسی ہے اداروں کے ساتھ ٹکرا ہوگی اس میں ہمیں شامل ہونا پڑے گا جو وہ شامل نہیں ہونا چاہتے اور شاید جیسے جب نواز شریف صاحب نے دو دار ساتھ میں واپس آنا تھا مشرف کے دور میں تو اس وقت یہ سب کو پتا ہے اسلام آباد کے تمام سینئر صاحبیوں کو کہ نونلی کے کچھ لوگوں نے خود پولیس کو فون کر کے اور گریفتاریاں دیتی یار آ کے ہمیں گریفتار کر لو تاکہ ہمیں ائرپورٹ تک نہ جانا پڑے اور بڑے خوف زیادہ تھے وہ بلکل اسی طرح آج بھی شاید کچھ طرح نواز چاہیں کہ وہ گریفتاریاں دیں اور اس لئے آپ نے شاید کھا کرنا واسی صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اگر میں گریفتار ہوا تو میں زمانت قلیب اپلائی نہیں کروں گا کیونکہ وہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گریفتار ہوں اور اس کے بعد چھے آٹھ دس مہینے وہ حراست میں رہے نہ وہ باہر ہوں گے نہ ان کو شہر چیٹ جا کے مجبوراً تقریر کرنی پڑے گی اداروں کے خلاف انظامات لگانے پڑے گی تو وہ اس وقت ساری چیزیں مجبوراً کر رہے ہیں کیونکہ مریم صاحبہ ایک ایک چیز مانیٹر کر رہی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے جن لوگوں کو اس وقت مریم صاحبہ نے ڈنڈے کے ساتھ آگے کیا ہوا ہے ان کے پر ایک ڈنڈا ہے کہ جو فلانجر کا یہ تقریر کرو یہ باتیں کرو وہ میسجز کرتی ہیں پوائنچ دیتی ہیں تو وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ وہ گریفتار ہو جائیں اور لمبے عرصے کے لئے وہ جیل میں پڑے رہے ہیں تاکہ اس پورے فیز سے وہ آؤٹ ہو جائیں اور وہ جو ان کو بجبوراً جا کے تقریر کرنی پڑتی ہیں وہ نہ کرنی پڑے